کیا کیا ہے چھے سال میں کیول بھارت کو توڑنے کی کوشش کی ہے بھارت کو بیٹھنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے ارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہوای جہازوں میں چلتے ہو اور ان میں چلتے ہو کس نے دیئے کس نے بنائے بیٹھ جائیے بیٹھا چپ کر کے بیٹھو سنو آپ کیا جانے ہیں انسا جو لٹھی لے کے تو ٹریننگ دیتے ہیں آج کوئی بھی آپ کے پردھان مندری کے خلاف آپ کے گریہ مندری کے خلاف بولیں وہ دیت روحی ہو گیا ہے آپ کیا کریں گے آپ کے پاس کیول ایک سوچ ہے کہ کیسے اس دیش کو توڑا جائے میں یہ راشپتلی کے ابھی باشن پر دھنیواد پرستاپ کے لیے کھڑی ہوئی پر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں دھنیواد کس بات کا کروں کہاں سے شروع کروں مجھے لگتا ہے آپ اب چھپ رہیے مجھے لگتا ہے بیٹھ کر انٹرویون نہ کریں مجھے لگتا ہے کہ ایک کشل گرہنی ہے اپنا ٹرنک اس کو پینٹ کر کے اپنی پرانی چیزیں اس میں ڈال دیتی ہے یہی سب ہی باشن میں کچھ نیا نہیں ہے وہی اجولہ ہے وہی دیندیال ہے اور وہی پہ جو ہے مشن کی باتیں ہو رہی ہیں بے روزگاری کی کوئی بات نہیں ہے مہنگائی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کو اس کی چنتہ ہی نہیں ہے یہ نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے آج بھی دیار تھی جو پورے دیش میں جھنڈا لے کے کھڑے ہیں ان کو اپنے بھوشے کا فکر ہے کہ ہم ڈگری تو لے لیں گے پر نوکرییں کہاں سے لائیں گے کیونکہ اس ابھی باشن میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہ ابھی باشن ایسے لگتا ہے جیسے منگری لال کے سپنے دکھائے جا رہے ہیں منگری لال کے دوزار چودہ میں بھی دکھائے تھے ابھی بھی دکھائے رہے ہیں ابھی رانہ جی بول کے گئے رانے کی جی کانگریس بھی مینیفیسٹو دیتی تھی ہم نے کر کے دکھایا ہے آج اگر آپ گریبی کی ریکھا سے نیچے دیکھیں تو لوگوں کا ہوا ہے ارے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہو ہوائی جہازوں میں چلتے ہو اور ان میں چلتے ہو کس نے دیئے کس نے بنائے آئی سکول کالیج یونیورسی کس نے بنائے آئی آئی ٹی کس نے بنائی ایم ایم ایٹی کس نے بنائی جس میں آج آپ دکھائی دے رہے ہو کیا کیا ہے چھے سال میں کیول بھارت کو توڑنے کی کوشش کی ہے بھارت کو بیٹنے کی کوشش کی ہے اور کچھ نہیں کیا ہے ماس وہی کرو آج آپ لوگ آج آپ لوگ اس دیش کو اس طرح سے بانڈنا چاہتے ہیں کچھ نہیں ہے نہ محلاؤں کے لیے ہے آج پوری محلائیں جو ہے اس چنتہ میں ہیں کہ ہمارا بھوشے ٹھیک ہے ہم سرکشت ہیں وہاں ان کو کچھ دیا نہیں جا رہا اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ بہت اتحاس کے بکے محمد گوری کو کس نے بلایا تھا کس نے کہا تھا دلی میں آکھ برنگ کرنے کے لیے کون جیچند تھا کون جیچند تھا مہارانہ پرتاب جب حلدی کے گھاٹی میں لڑ رہے تھے کس راجہ نے اس کی مدد کی اکبر کے خلاف میں بیٹھ جائیے چپ کر کے بیٹھو سونا میڈم پلیز اپ چیئر کوئی ڈریس کریں میڈم پلیز کس طرح کی بہت ایک بھیل جاتی کے لوگوں نے ایک بھیل جاتی کے لوگوں نے مہارانہ پرتاب کا ساتھ دیا تھا کہاں تھے تب آج بات کرتے ہیں دیش کو ازاد کرانے کے لیے اہنسہ کا پاٹ بڑھایا آپ کیا جانے اہنسہ جو لاتھی لے کے تو ٹریننگ دیتے ہیں آج لاتھی کی جگہ بندور اور نیوالور آ گئے ہیں اور ہم نے سکھایا آپ کو ہنسہ آپ نے سکھایا ہے جنتوں کو ہنسہ نفرد پر بولے ادھر بولے بھولے چیئر کو ایڈریس کریں پلیز آپ چیئر کو ایڈریس کریں اور آج تو میں اپادہ حکس جی دیش دروہی کی بھی پریبھاشا پوچھنا چاہتی کیا ہے دیش دروہی کی پریبھاشا کس کو دیش دروہی کیاتے ہیں مجھے یاد ہے جب کومنیس پارٹی نے بھارت کی ازادی کو نہیں مانا تھا چار سال کے لیے بین کر دی تھی لیکن ان کو دیش دروہی نہیں کہا تھا سرکار نے دیش دروہی نہیں کہا تھا پندیت نہرو کے خلاف لوگ سبا میں باش بھائی جی بولتے تھے ان کو دیش دروہی نہیں کہا تھا آج کوئی بھی آپ کے پردان منتری کے خلاف آپ کے گرہ منتری کے خلاف ان کی نیتیوں کے خلاف بولے وہ دیش دروہی ہو گیا ہے ان کو جیل میں ڈال دو ان کو پکڑ لو چھ سال کے بچوں کو بھی نہیں آپ تو چھوڑ رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ کے پاس کوئی آپ کے پاس نہ تو کوئی کریہ کرم ہے نہ آپ کے پاس بھارت کے لیے کوئی نیا سوچ ہے کچھ نہیں ہے کیول ایک سوچ ہے کہ کیسے اس دیش کو توڑا جائے ستر سال میں اپادیہک جی ہم نے پاکستان کا اتنا نام نہیں لیا تھا جتنا یہ چھ سالوں میں لے رہے ہیں ہماری مہانائکہ نے پاکستان کے دو حصے کر دیئے تھے بانٹ دیا تھا اور یہ آج پاکستان کے نام سے ڈرہ رہے ہیں اور ویسے کہتے ہیں ہم بہت مجبوط ہیں ہر بات کے لیے پاکستان ہر بات کے لیے پاکستان کیوں بھئی کیا ہے وہ آپ کا کچھ لگتا ہے ہاں ضرور لہور میں لہور میں ضرور بریانی کھانے گئے تھے کانگرس نہیں کھلاتی بینا بلائے گئے تھے اور آج بات کرتے ہیں کس کی بات کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی میں یہ کہنا چاہوں گی کس بھارت کو مت توڑیے بڑی مشکل سے پٹیل نہروں نے کٹھا کیا ہے آپ توڑ رہے ہیں آپ نہیں کہتے ہیں آپ توڑ رہے ہیں اس کا ویبھاجن کر رہے ہیں لوگوں کو بانڈ رہے ہیں میڈم آپ چیئر کو ایڈریس کریں آپس میں چلے ملک ہے میں تو ان کو ماں کو ایڈریسی نہیں کرتی جی میں ان کو سمجھتی کچھ نہیں ہوں وہ ہے ہی کچھ نہیں جن کو بولنے کی سمجھ نہیں ہے ان سے کیا بات کرنی ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس دیش کو مت بانڈ کیے اس دیش کے ٹکڑے مت کیجئے نفرت مت پھلائیے بھینجی چپ رہیے اپنی باری میں بول لینا جو بولنا ہوگا اب چپ کر کے بیٹھ ہی رہیے آپ دیش کے ٹکڑے مت کیجئے آج جو ہم اس تھی آپ کا اسی سی اے نے آج جو آپ کا ایک ہی دیش تھا پاکستان آپ سے نراز چائنا آپ کو کچھ نہیں سمجھتا نیپال بھی آپ سے خفا ہو گیا ہے اور بنگلہ ایک بنگلہ دیش تھا بنگلہ دیش تھا جس کو بھی آپ نے اسے نراز کر دیا ہے آج وہ بھی سوچ نے اس کے چار مندریوں نے اپنا پروگرام کینسل کیا ایک اس میں کہ اس دیش میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں اتنا زیادہ آپ کہتے ہیں کہ یونین یورپین یونین کو حق نہیں ہے بولنے کا پرستاولہ نہیں ہے تو ان کے ایم پی کیوں لے آئے تھے ان کو کشمیر کیوں لے گئے تھے آپ نے خود ان کو انوائٹ کیا ہے آپ نے خود اس کو انڈرنیشنل بنایا ہے آپ نے خود ان کو دوسرے لوگوں کو اس کے اوپر دخل دینے کے لیے بلایا ہے اور انہیں نہیں بلایا جب تک ہماری سرکاریں تھی کسی کے ہمت نہیں پڑتی تھی ہمارے دیش کی طرف دیکھ لیں آپ لوگوں نے کیا ہے یہ سب اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کی مدد لے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کارے کرم نہیں ہے کہ اول ایک کرم ہے کہ کولی سے اڑا دو جی مار دو جی کھلا دو جی یہی آپ کی یہی آپ کرنے جا رہے ہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہو کہ اس دیش کو مت بانٹیے اس دیش کی ایکتہ کو بڑائے رکھئے اس دیش میں جو بھی یہاں ہے آج وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں ابھی نہیں آئے ہیں اب پاکستان اور بنگلہ دیش ان کے بارے میں کیا بولنا ہے ہم تو سیکلر ہم تو دھرم کو مانتے ہیں کس دھرم کی بات آپ کرتے ہیں کس رام کی بات کرتے ہیں جس نے اپنی مریادہ کو رکھنے کے لیے جنتہ کی باتیں سجی تھی اس جنتہ کی بات سنکے اس نے سیتہ کو بنواس پیج دیا اور آپ لوگ بات تک نہیں کرنا چاہتے ہیں کس رام راجے کی بات کرتے ہیں کس کو پوچھتے ہیں آپ مندر بنائیے ضرور بنائیے لیکن ان کے ادرشوں کو بھی مانیے ان کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی مانیے صرف کیول کہنے سے بات نہیں بنتی ہے انجھے انجھے بھاشن دینے سے نہیں بات بنتی ہے اس لیے میں یہی کہوں گی اس دیش کو مت بانٹیے ایک رہنے دیجئے یہ نفرت مت کلائیے یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بہت سکتے ہیں ذکاس کیسے ہوا آپ سب کی محنت سے ہوا ایسے ہوا کی جو نیتا آپ کے لیے سمرپت تھے دل سے آپ کے لیے اچھا چاہتے تھے آپ کو آگے بڑھوانا چاہتے تھے تو آپ سمیہ آ گیا ہے کہ آپ پھر سے ٹیک کریں کہ آپ اپنے امیدوار کو اپنے پرتینیدھی کو کیسے چنیں گے کس آدھار پر چنیں گے جاگ جائیے یہی میں کہتی ہوں جب بھی جاتی ہوں چناؤیں سبھاؤں میں جاگ جائیے بہت پرچار ہو رہا ہے اور بہت غلط بھی ہو رہا ہے یہ صرف ایک تپکے کے لیے نہیں دوسرے تپکے کے لیے برا نہیں ہے پورے دیش کے لیے برا ہے یہ دیش ایک رہے گا تب ہی آگے بڑھے گا پریوار میں بھی ایسا ہوتا ہے کٹم میں بھی ایسا ہوتا ہے تو دیش میں کیسا نہیں ہوگا تو اسی ایکتہ کے لیے اپنے وکاس کے لیے اپنے مدوں کے لیے جو آپ کی ضرورتیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں جس طرح کا دیش آپ بنانا چاہتے ہیں اسی کے لیے آپ ووٹ دیجئے جب آپ کانگریس کے امیدواروں کو ویجائی بنائیں گے تو یہ ووٹ کانگریس کے پکش میں نہیں آپ کے پکش میں اور آپ کے دیش کے پکش میں جائے گا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کون آپ سے جھوٹ بولتا ہے کون اسطح بولتا ہے کون اسطح بولتا ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ بہت سمجھدار ہیں کل کی صبح میں بھی بولا دلی کے لوگ ہیں نیتاؤں کو اچھی طرح جانتے ہیں آپ موسیقی